پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے قومی مجلس عاملہ کے اجلاس نے ایک اقراردات میں مرکزی حکمت سے دنیا بھر میں پھسے ہوئے تمام ہندوستانی شہریوں کی واپسی کی راہ ہموار کرنے کی اپیل کی ہے متعدد ممالک بالقصوص قلیج ممالک میں کوویڈ نائنٹین لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں ہندوستانی شہری غیر یقینی صورتحال میں پڑے ہوئے ہیں انفکشن کی شرح میں بہت تیزی سے اضافے کی وجہ سے ان میں سے کئی ممالک میں بہت قتلناک صورتحال بنی ہوئی ہے اور اس سے لوگوں کو انفکشن کا خطرہ لاحق ہے بتایا جارہا ہے کہ کئی ممالک میں ہمارے شہریوں کو بنیادی وسائل کی شدید قلط اور ناکافی طبی سہولیات کا سامنا کرنا پڑ رہا پورے عالم میں پھیلی این ارائی برادری ہماری معیشت کی ریڑ کی ہڈی رہی ہے ہمارے ملک کے کئی حصوں کی ترقی ان کے تاؤن سے ہی ممکن ہوئی ہے اب وہ اپنے مادر وطن کی طرف سے مدد کا ہاتھ بڑھانے کا شدت سے انتظار کر رہے اور انہیں یوں ہی چھوڑا نہیں چاہ سکتا پاپلر فرنٹ کی این ای سی مرکزی وہ ریاستی حکومتوں سے اپیل کرتی ہے کہ ان تمام پھسے ہوئے ہندوستانی شہریوں کی بحفاظت واپسی کے راہموار کی جائے جو واپس اپنے ملک لوٹنا چاہتے ہیں دوسری خراردات میں این ای سی نے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو آبادی کے مقصوص طبقات کو کرونا وائرس کے پھیلن سے جوڑ کر فرقہ وارنہ وہ نسلی منافرت کے بیج بو رہے ہیں ملک میں کچھ مین سٹریم میڈیا اور ہندوطوہ طاقتوں کے ذریعے مشتری کا طور پر مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے فرضی خبروں کی زبدست مہیم چل رہی ہے وہ یہ فرضی باتیں عام کر رہے ہیں کہ مسلمان جان بوچ کر لوگوں میں انفیکشن پھیلا رہے ہیں اس مہیم نے خوف کا ماحول پیدا کیا ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز چرائم کو بڑھاوا دیا ہے اگرچہ یہ عالمی توجہ کا باعث بنا ہے لیکن مرکزی حکومت نے اس سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں پاپلر فرنٹ کے این ای سی مطالبہ کرتی ہے کہ مرکزی حکومت نفرت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری خدم اٹھائے اور جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں ان پر کاروائی کرے این ای سی کے ذریعے پاس کردہ ایک اور خرادات میں حکومت سے مہاجر مزدوروں کی حالت ازار کو دور کرنے کی اپیل کی گئی ہے مختلف شہروں میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جہاں مہاجر مزدور لوگ ڈاؤن کو توڑ کر سرگوں پر آ گئے اور اپنے لیے گھر جانے کے انتظامات کرنے کا مطالبہ کرنے لگے کئی مواقع پر یہ مظاہریں پر تشدد ہو گئے اور پلس کو بھیڑ کو ہٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر غیر یقینی کیفیت مایوسی اور لاچاری کا احساس برتا چا رہا غیر متوقع طور پر بغیر کسی تیاری کے کیے گئے لوگ ڈاؤن نے پہلے ہی ان کے درمیان گھبراہت پیدا کر دی ہے کئی ریاستوں میں لوگ ڈاؤن کے دوران حکومت کی طرف سے کیے گئے مدد کے وعدے صحیح طریق سے پورے نہیں کیے گئے جبکہ اہم حقیقت یہ ہے کہ ان کے اہل خانہ کو کھانے پینے کی اشد ضرورت ہے اس صورتحال میں لوگ ڈاؤن میں مزید توسی یقینی طور پر ان کے لیے ناقابل برداشت ہے این ای سی کا مطالبہ ہے کہ مرکزی وہ ریاستی حکومتیں انہیں گھر بھیجنے کے لیے فوری انتظامات کریں اور جب تک لوگ ڈاؤن ختم نہیں ہوتا ان کے اہل خانہ کی مدد کے لیے خصوصی پیکج پر اہم کریں ایک دوسری خراردات میں اجلاس نے سی اے اے وہ این آر سی مخالف مظاہروں کو تباہ کرنے کے لیے بڑی چلاگی سے لوگ ڈاؤن کا استعمال کرنے کی مرکزی حکومت کی کوشش کو بے نخاب کیا اس لوگ ڈاؤن میں اب تک سی اے اے این آر سی اور این پی آر کے قلاف مظاہروں میں شامل اور اس کی قیادت کرنے والے درجنوں لوگوں کو دہلی میں گرفتار کر کے انہیں ریمان پر پھیجا جا چکا ہے یہ خدم دہلی پولیس کے ارادوں کو لے کر بھی سنگین خسم کے سوالات کھڑے کر رہا یقینی طور پر گرفتار کی جا رہے لوگوں کے لیے اس لوگ ڈاؤن میں قانونی مدد حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا ساتھی جیلوں میں برتی بھیڑ بھی قطرے کی گھنٹی بچا رہی جبکہ ملک میں انفیکشن کی شرعہ میں بڑی تیزی سے زافہ ہو رہا ہم دہلی پولیس سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس خدم سے باز آئے اور تمام گرفتار شدہ لوگوں کو فوری طور پر رہا کرے